اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ایمان اور عمل کی بہترین حالت میں ہوں گے ہمیشہ کی طرح اور رب سے دعا ہے کہ ہم سے راضی ہو جائیں اپنے رضا کے کام ہم سے لے لیں آمین اچھا جی سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح بریدنگ سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ اور بریدنگ کے بعد انشاءاللہ اپنا باقاعدہ سیشن کا آغاز کریں گے تو چلے ڈیپ بریدنگ کرتے ہیں تجویت کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے اکسیجن انہیل کریں گے اور کارمن ایکسائیڈ کو مو سے اگزہیل کریں گے بلکہ سٹریٹ بیٹھنا ہے اور جب آپ اکسیجن لیں گے تو آپ کی جو تمییں پیٹ پھولے گا اور جب باہر نکالیں گے آپ کارمن ڈائی اکسائیڈ کو پیٹ واپس چلا جائے گا چلے ٹھیک ہے شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے ایک دفعہ ہو گیا تین دفعہ کریں گے میں آواز کے ساتھ اس لئے کرتے ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں ڈیپ بریدنگ کیسے کر رہی ہوں اور آپ کے ساتھ ہی کر رہی ہوں دو ٹائمز تیسی دفعہ الحمدللہ بہت انسان ریلیکس فیل کرتا ہے اچھا اب دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون کون ہے ٹیگ کر لیتے ہیں یہاں پہ ہمارے ساتھ کوئی ہے یہ کیا ہوا پھر ٹیگنگ کا آپشن ہٹ گیا یہاں سے اچھا چلیں ویسے میں نے سب کو انفارم تو کر دیا صبح مجھے مل گیا تھا ٹیگنگ لیکن یہاں پہ ٹیگنگ نہیں ہے پتہ نہیں کیوں نہیں ہے بہران اچھا شروع کرتے ہیں نحمدہو ونصلي علی رسوله الكریم اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیفون الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم مل لسانی یفقہ قولی وربی زیدنی علما آمین ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں ٹیگنگ کا آپشن ہوتا تو میں ٹیگ کرتی تو میرے جو پرانے سٹوڈنٹس ہیں جو میرے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ آ جاتے اب یہ کیوں نہیں ہے اس میں آپشن مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے اچھا کوئی ہمیرہ حنیف کو ٹیگ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمیرہ حنیف ٹھیک ہے میرے پرانی سٹوڈنٹ ہیں اور یہ اٹینڈ کرتی ہیں ہر دفعہ اور میں نے ان کو میسیج بھی کیا ہے اللہ کریں یہ آج ہے اٹینڈ کرنے لیکن یہاں کیوں نہیں آپشن مجھے اس پر بہت کوفت ہو رہی ہے بہران چلے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آچھا جی ہم نے الحمدللہ ہمارے دو سیشنز ہو گئے ایک تو آپ کو میں نے انٹرڈکشن دیا تھا تجوید کا کہ سیکھنا کیوں ضروری ہے اور پھر ہم نے باقاعدہ آغاز کیا اس کا علف سے لے کے جیم تک ہم نے جو لیٹرس پڑھیں آج اس کی ریویجن بھی کریں گے اور آپ کو میں نے بتا بھی دیا تھا کہ مخرج کیا ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا مخارج مخرج مخرج کی جمع ہے اور عربی زبان میں یا عربی لغت میں مخرج کے معنی ہے نکلنے کی جگہ ایکزٹ جیسے کہتے ہیں اور تجوید کی زبان میں مخرج کے معنی حرف کے نکلنے کی جگہ یعنی جہاں سے جس جگہ سے حرف کی آواز نکلتی ہے وہ اس حرف کا مخرج کہلاتا ہے یعنی میں اکثر آپ لوگ سے کہتے ہیں نا مولڈ مولڈ سے آوازیں نکالیں تو اللہ تعالی نے ہماری جو موں کے اندر جگہیں رکھی رہی ہیں جو پرٹیکلر جہاں سے ہمارے مخرج ادا ہوتے ہیں لیٹرس نکلتے ہیں تو وہ ہیں جناب ایکزٹس جہاں سے لیٹرس نکلتے ہیں اور ہم پرناؤنس کرتے ہیں ہم جسٹ آوازیں نہیں نکالتے ہیں ہم مخرج سے مولڈ سے نکالتے ہیں یاد رکھیے گا اور یہی میں سکھاتی ہوں یعنی میرا زیادہ تر کیا ہوتا ہے کونسپٹس کلیر کرنا ٹیکنیکس رولز یہ جو ہے نا بہت زیادہ ضروری ہیں یہ بہت کاؤنٹ کرتے ہیں تجوید میں جب آپ مخرج پیسے ہی جاتے ہیں تو آپ کے جو لیٹرس ہیں جب وہ صحیح ادا ہوتے ہیں تو وہ اپنی کیفیات کے ساتھ یعنی اس کے اندر جو اٹریبیوٹس اللہ تعالی نے رکھی ہیں اس کے اندر جو کریکٹرسٹکس ہیں صفات اللازمہ ہیں اس کے ساتھ ادا ہونہ بہت زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے نا اچھا جی تو آ جاتے ہیں سب سے پہلے تو ہم ریویجن کریں گے ہم دیکھیں گے کہ ہم نے جو پڑھا تھا آپ لوگوں کو اپنے آپ کو آپ ٹیسٹ بھی کریں اور جب میں آپ کو پڑھاؤں گی تو میں کہوں گی کہ آپ لوگوں نے کر لیا تو آپ لوگوں نے لکھنا ہے دن اور دن کے لیے آپ لوگوں نے پورا دن نہیں لکھنا دی لکھنا ہے جس دی ٹھیک ہے یا رائٹ جو کا مارک ہوتا ہے نا وہ آپ ڈال سکتے ہیں یا پھر اوکے کے لیے کے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں نے اس کا دھیان رکھنا ہے تاکہ ٹائم بھی بچے اور ساتھ جب شامل ہوں گے ٹیچر کے سٹوڈنٹ جو پڑھتے ہیں تو بہت زیادہ اٹینٹیو ہوتے ہیں ادر وائز ادھو ادھو کام کر رہے ہوتے ہیں دنیا نکلنے ہی نہیں دیتی انسان کو آپ لوگوں نے اپنے دنیا ٹائم نکالنا ہے ایک حرف پہ اس نیت کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے کہ ایک حرف پہ دس ایک عجر دس نہیں کیا ہے تو وہ ہم نے حاصل کرنی ہے ٹھیک ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہمیں صحیح طریقے سے پڑھنا آ جائے تو چلیں جی کیا تھا ہمارا الدرس الاول الحروف الحجائیت المفردہ اور یاد رکھیں ہم عربی ایکسنٹ میں سیکھ رہے ہیں ہم اردو ایکسنٹ میں نہیں سیکھ رہے ہیں ایکسنٹ میں سیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو چلیں ہم پہلے اس کی ریویجن کر لیتے ہیں لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا علیف کیا پڑھا تھا ہم نے جو نئے سننے والے نئے دیکھنے والے علیف 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 کا حمزہ کان سے نکلے گا کیونکہ ہم اس کے نام پڑھنے ہیں لیٹرز کے نام پڑھنے ٹھیک ہے تو ہم یہ اقصہ الحلق سے ہمارا اقصہ الحلق سے ہمارا یہ نکلے گا حمزہ اور ا کی ساؤنڈ آتی ہے ٹھیک ہے علیف اور لام کے نیچے کسرہ ہے اقصہ الحلق ٹھیک ہے ایکچولی مجھے نکلا ہوئے چھالا بڑھا سبت دست چائے گرم پی لی تھی تو مجھ سے وہ پروناوس نہیں ہو پا رہا کیونکہ وہ ٹچ کرتا ہے مجھے پین دیتا ہے ٹھیک ہے اچھا اقصہ الحلق تو حمزہ جو ہے یہ ہم ا کی ساؤنڈ دیتا ہے اور لام کے نیچے کسرہ ہے تو الی ہوگا الی الی and فا ساکن ہے تو الیف فا میں ہم سہر و خواہ ہے تو اس کی آواز جو ہے وہ فلو کرے گی ٹھیک ہے الیف 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 بے 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 ٹھیک ہے اور بیٹ ٹو کونٹس کے لیے اس کی آواز ہم پرولانگ کریں گے سٹریچ کریں گے الیف اس کو اوپر لے کے جائے گا بے نہیں پڑیں گے کہ یہ امالہ ہو جاتا ہے بے جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ امالہ صغیر ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے زبان کا درمیانی سا ریز ہو جاتا ہے اور یہ عربی ایکسٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ مسٹیک ہے اور قرآن پاک میں صرف ایک امالہ ہے اور وہ ہے بسم اللہ ہمجرے ہا ٹھیک ہے تو یہاں پہ امالہ نہیں ہے مو کھولیں گے اور مد لیٹر اور الیف جو ہے اس کو اوپر کی طرف اس کی آواز لے کر جائے گا بے بے با نہیں پڑیں گے سا ٹھیک ہے بے تے 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 سے 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 جیم 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 اچھا یہاں تک ہم نے پڑھا تھا لاسٹ ٹیم ٹھیک ہے اور ہم نے کیا کیا جیم کو فور کاؤنٹس کھینچ ہے ٹھیک ہے اور فائیو سکس تک جا سکتی اس کی آواز اور ریزن میں نے کیا بتائی کیونکہ باتا انسا اگر آپ اس کے دیکھیں ہجوں میں صرف مد لیٹر اس کو پرولانگ کر رہا ہے کھینچ رہا ہے سٹریچ کر رہا ہے لیکن جیم میں کیا ہے کہ مد لیٹر کے بعد ہمارے پاس ساکن آ رہا ہے سکون اصلی آ رہا ہے جو اس کی ہجوں میں موجود ہے وہ ریزن بن رہا ہے اس کو زیادہ کھینچنے کی ٹھیک ہے اچھا اب ہمارے پاس جو نیکس لیٹر ہے وہ ہا ہے ٹھیک ہے اچھا الہ جو ہے یہ ہم کہاں سے ادا کریں گے اس کا جو مخرج ہے وہ ہے میڈل تھروٹ ٹھیک ہے اس کے میں آپ کو ڈائیگرام دکھانا چاہتی ہوں تاکہ آپ اس کو بہت آرام سے سمجھ سکے اور آپ کے ذہن میں ہوگا نا کبھی بھولیں گے نہیں میں اس لئے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ پکچر ہے اس کی ٹھیک ہے اور یہ ہمارا تھروٹ ہے اور یہ ساؤنڈ باکس سے لے کر زبان کی جڑ تک کا حصہ ہوتا ہے تو یہ والا جو نیر تھروٹ یہ زبان نیر دا ماؤت جو پارٹ ہے اور زبان کی جڑ کے پاس ہے اسے کہتے ہیں ادنا الحلق یا ادن الحلق ٹھیک ہے اور یہ جو ہے وسط الحلق یا میڈل تھوٹ یہ نیر تھوٹ یہ میڈل تھوٹ ٹھیک ہے اور یہ فار تھوٹ اچھا نیر اینڈ فار تھوٹ کے پیچ میں ادن الحلق ہوتا یا ادنا الحلق ہوتا ہے تو یہاں سے این ہا دو لیٹرز ادا ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور زبان کچھ اس پوزیشن میں ہوتی ہے نیچے ہوتی ہے اچھا اس لیٹر کو جب ہم ادا کرتے ہیں تو اس کی میں ایک ٹیکنیک بتاؤں گی ٹھیک ہے کیونکہ آپ لوگ میرے سامنے ہوتے تو آپ فوراں سیکھ جاتے لیکن میں ٹیکنیک بتاؤں گی اور امید کرتے ہوں کہ یہ ٹیکنیک آپ کو بتاؤں گی اسے یہ بہت خوبصورتی سے ادا ہوتا ایکچولی یہ جو ہے وائسس لیٹر ہے ٹھیک ہے تو یہ جب ادا ہوتا ہے تو اپیگلوٹس جو ہے ہمارا جو اپنا ٹریکیا ہے اس کے اوپر برانکیل ٹری کے اوپر ایک پتے کی شکل کا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے برانکیل ٹری کے اوپر ایک کارٹیلیج ہوتی ہے تھن کارٹیلیج ہوتی ہے ٹھیک ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے ٹریکیا کے اوپر رکھی ہوتے ہیں جب ہم کچھ کھانا کھاتے ہیں پیتے ہیں کچھ تو اللہ تعالیٰ اسے کلوز کر دیتے ہیں تاکہ سانس کی نالی میں ہماری کوئی چیز نہ جائے یہ سمجھ لیں وہ کچھ اس طرح کی شیپ کی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ہم جو فلاپ ہوتا ہے وہ کچھ اس طرح سے پتے کی طرح کا ہوتا ہے اور وہ اپیگلوٹس جو ہوتا ہے وہ کہیں یوز نہیں ہوتا سوائے تجوید جب ہم یوز کرتے ہیں ایرابز اسے یوز کرتے ہیں آئین اور ہا اس میں یوز ہوتا ہے ساؤنڈ پروڈکشن میں ٹھیک ہے ان دو لیٹرز کی تو اس میں جب ہم اسے ادا کرتے ہیں تو یہ اس کو اوپر جانا چاہیے بیک وال آف دی تھروٹ کی جانا ہے تھروٹ جو ہمارا ہے نا یعنی ہمارا جو الحلق ہے اس کی جو بیک وال ہے تو یہ اٹھ کے وہاں جانا چاہیے لائک دس ٹھیک ہے اور تھوڑا سا سپیس جو ہے ہا کے ادائیگی کے لیے تھوڑا سا سپیس اس پر رہنا چاہیے تاکہ کیونکہ وائسس لیٹر ہے تو جو آواز بنی ہوئی ہماری ساؤنڈ باکس کے اندر تو وہ ہوا جو ہے اس ساؤنڈ کو لے کر آتی ہے اور اس موڈ سے نکالتی ہے اور جب ہم اسے ادا کرتے ہیں تو ہوا کے ساتھ ہمیں اس کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے نیچرل میں تو تھوڑے ایگزیجریشن سے سکھاؤں گی تاکہ آپ کو پتہ چلے لیکن نیچرل ہوا اس میں ریلیز ہوتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم پورا نہیں یہ پیچھے جاتا یہ جو ہمارے پر گلوٹس ہے تھوڑا سا اس میں سپیس رہتا ہے جیسے ہاں مو کھولیں زیادہ اور زبان کی جڑ کو نیچے دبائیں ٹھیک ہے اور ہوا کے ساتھ اس کو باہر نکالیں میڈل تھوڑ سے ہاں ٹھیک ہے اور یہ جو اپیگلوٹس ہے یہ اس طرح اٹھے گا ہاں اور یہ کب زیادہ اٹھتا ہے جب یہ ساکن ہوتا ہے ہاں 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 کیسے ادا کریں گے ہاں ہاں ٹھیک ہے اور یہ میں پہلے بھی آپ لوگوں کو سکھا چکی ہوں جو پرانے ہیں ان کو پتا ہے جو نئے ہیں ان کے لئے آپ لوگوں نے کیسے ادا کرنے ہاں 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 اچھا اور یہ کہاں ہوتا ہے میڈل تھوڑ یہ ہوتا ہے جناب ادن الحلق اور اقس یا اقس الحلق ٹھیک ہے اقس الحلق یا ادن الحلق یہ دیکھ رہے ہیں حصہ ادن الحلق اقس الحلق یا ادن الحلق اقس الحلق ٹھیک ہے اس کے درمیان ہوتا ہے وسط الحلق وسط الحلق الحلق کے اندر ساؤنڈ باکس سے لے کر اور یہاں تک جو زبان کی جڑ ہے ہمارا ہمارا الحلق ہے الحلق ٹھیک ہے کاف کا کل کلہ ہے اور ادن الحلق اور اقس الحلق اس کے درمیان وسط الحلق ہے ٹھیک ہے سمجھ میں آیا یہ کیا ہے نیر تھروٹ میڈل تھروٹ فار تھروٹ سمجھ میں آیا یہاں پہ ہمارا آئین ہا یہاں سے ادا ہوتا ہے ہا کیسے ادا کریں گے ہا 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 اور دو کاؤنٹی سے کھینچیں گے اور میں بہت اگزجیریشن کے ساتھ کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگ کی بہت اچھے سے سمجھ میں آجائے ٹھیک ہے ہا ہا یہ ہمارا سیکنڈ ہو گیا اچھا نیکسٹ خو اچھا خو جو ہے اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کی پکچر کو ٹھیک ہے اور خو کے لیے ہمارا نیر تھروٹ یوز ہوتا ہے یہ والا بالکل زبان کی جڑ جہاں پہ ختم ہو رہی ہے ٹھیک ہے اچھا ہا کے لیے کچھ یہ پوزیشن تھی زبان کی ٹھیک ہے نا کیونکہ سوفٹ لیٹر تھا اچھا سے خو غین اور خو دا ہوتے ہیں غین اور خو دونوں مخفم ہیں موٹے ہیں عربی میں موٹے کو مخفم کہتے ہیں موٹے ہیں دونوں میں کیا ہے استعالہ ہے استعالہ عائلہ سے اس میں زبان کی جڑ اوپر جا کے نرم تالو سے لگتی ہے یہ والا ٹھیک ہے نرم تالو ہے اور نرم تالو جو ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں یہ زبان کی جڑ ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس کا ڈاٹ میں نے دکھایا ہے اور میں آپ کے سامنے اس کو ملکے کر دوں تو آپ نے کنفیوجن اور دور ہو جائے گی یہ ادنال حلک ہے دس اس میڈل تھروٹ اور یہ یہاں ہمارا جو ہے ساؤنڈ باکس کے اوپر فار تھروٹ ہے یہ ہمارا ساؤنڈ باکس ہے ٹھیک ہے سمجھ میں آگیا یہاں سے غین خوا یہاں سے آئین حیادہ ہوتے ہیں ٹھیک اچھا اب اس میں کیا ہے کہ زبان کی جڑ جو ہے اوپر چلی جاتی ہے ٹھیک ہے اور یہاں تھوڑا سا ڈب بنتا ہے زبان کے اندر یہ پوزیشن ہوتی ہے زبان کی اور یہ ادا کیسے ہوتے خو 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 ٹھیک ہے اور اس کو پریکٹس کیسے کریں گے خو 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 ٹھیک ہے خو 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 اچھا ایک اور بات جو ضروری یاد رکھنے والی آپ کے لفز خو کے ادایگی میں استعمال نہیں ہوں گے زیادہ تر لوگ میں نے دیکھا ہے وہ جب سکھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہونٹو کو گول کر لیں ہونٹو کو گول اگر ہونٹو کو گول کریں گے تو پھر یہ مخرج کہاں جائے گا ہونٹو کو کبھی گول نہیں کیونکہ لفز سے چار لیٹرز ادا ہوتے ہیں اس میں خو شامل نہیں ہے با ہے میم ہے ویو ہے ان فی ہے ٹھیک ہے یہاں سے خوا جہاں سے ادا ہوگا ادنو الحلق ادنو الحلق سے تو وہاں پہ ہماری زبان کی جڑو پر جا کے نرم تالو سے ملے گی تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے نیر تھوڑ سے جب یہ ادا ہو رہا ہے اسے کیسے پڑھیں گے خو 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 اور اگر میں اسے ہونٹو سے ادا کروں تو آواز دیکھیں کیسے چینج ہوتی ہے خو خو تو یہ آواز زیادہ اچھی ہے یا خو کے آواز زیادہ اچھی ہے جہاں یہ مخرج سے ادا ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو کیسے ادا کریں گے خو 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 اور ٹو کاؤنٹس کے لئے ٹھیک ہے اچھا جی اب ہمارا جو نیکسٹ لیٹر ہے وہ ہے دیل ٹھیک ہے اچھا دیل کے لئے اگر آپ دیکھیں زبان کو اگر آپ میں نے یہ ڈائیگرام جو آپ لوگ کے لئے بنائی ہے اچھا زبان کا جو باقی حصہ ہے اس کو غور سے دیکھیں گے ہر چیز آپ نے غور سے دیکھنی ہے سامنے کے یہ دو دانت ہیں یہ سائٹ پوز ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں کیا ہوا ہے کہ جو ہماری یہ زبان جو ہے اس کا میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا میں ہاتھ سے بھی سہارا لوں گی ٹھیک ہے اچھا دیکھیں یہ آپ نے مخرج دیکھ لیا ٹھیک ہے زبان کے کہاں لگ رہی ہے اب میرا ہاتھ دیکھیں یہ ہاتھ جو ہے کیلیگرافی کیونکہ میں کرتی ہوں تو تھوڑا کلر والا بلیک لگاو ہے ٹھیک ہے اچھا زبان کا یہ حصہ وہ جو اوپر تالو کی جانب ہے تالو کی جانب فرنٹ پارٹ آف دا ٹانگ یہ والا حصہ اور اگر میں آپ کو پکچر میں دکھاؤں ٹھیک ہے دائل کے لیے یہ والا یہ یہ آپ کو گول نظر آ رہے یہ آپ کا اور یہ کونسے ایسے جو تالو کی سائٹ پر ہے یہ والا حصہ یہ جا کے ہمارا جو دانت ہیں اوپر کے دو ٹھیک ہے جو آپ کو یہ تصویر میں نظر آ رہے ہیں ڈائیگرام میں انہیں کہتے ہیں سنایا علیہ یا انسائزر اوپر کے ٹھیک ہے اس کے پیچھے جو گم لائن ہے جہاں سے دانت نکلتے ہیں سخت مسورے ہوتے ہیں اس کے پیچھے بالکل زبان کا یہ جو حصہ میں نے آپ کو بتایا یہ لگے گا اور دیل دا ٹھیک ہے یعنی دیل تا انتو ادا ہوں گے ٹھیک ہے لیکن ان کی صفات مختلف ہیں اس وجہ سے ان کی آوازیں بھی مختلف ہوں گی اس کی ادایگی ہم کیسے کریں گے اس کی ادایگی ہم کریں گے دیل ٹھیک ہے اور جب لام پہ ختم ہو رہے ہیں اس کے حجوں میں لام ہے جیسے نظر آ رہے ہیں آپ کو تو ہم یہ علیف اس کو سٹریچ کر رہے ہیں فور کاؤنٹس اور پھر لام ساکن پہ ہم آکے اس کو ظاہر کر رہے ہیں دیل 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 ٹھیک ہے دیل ٹھیک ہے یہ دو آوازیں آنا ضروری ہے صرف آواز نہیں آنی چاہیے آپ نے مخرج پہ بھی جانا ہے جیسے کہ ڈائیگرام میں شو ہوا ہے اچھا نیکسٹ ہمارے پاس جو لیٹر ہے وہ ہے ذیل ٹھیک ہے ذیل اس کے حجے دیکھ لیں ذیل اچھا ذیل آواز بہت ڈیفرنٹ لگ رہی ہوگی نا آپ کو اچھا اس میں کیوں ڈیفرنٹ ہے ایک تو یہ باریک لیٹر ہے اور پھر اگر آپ کو یہ نظر آئے کلوز اپ میں اگر آپ دیکھیں یہ ٹپ آف دہ ٹنگ ٹھیک ہے طرف اللسان یا راس اللسان ٹھیک ہے کنارے کو طرف اللسان کہتے ہیں اور جب کنارے کا جہاں پہ اینڈ اور ٹاپ ہوتا ہے جہاں پہ بلکل سمجھ لیں یہ جو ہے حصہ دو میٹ کرتے ہیں حصہ ٹھیک ہے یہ اگر ایک سائٹ کا کنارہ دوسرے سائٹ یہ سینٹر یہ راس اللسان کہلاتا ہے ٹھیک ہے یہاں کیا ہوا کہ یہ والا حصہ جو ہے طرف اللسان اور سات پلس راس اللسان جب یہاں دو دانتوں کے ایجز پہ اوپر کے دو دان جہاں پہ ہمارے دال پیچھے سے اس کے مسوروں سے ادا ہوا تھا وہاں آکے ٹپ ٹو ٹپ لگے گی ذیل ادا ہوگا تو ادا کریں بولیں ذیل اور زبان کچھ اس طرح سے ہوگی نیچے اور یہ جو کمر تھی رہا طرف اللسان فرنٹ آف ڈا ٹنگ یہ گمز کے نیچے آ جائے گی اور کتنی نکلے گی زبان چاول کے دانے جتنے میں نے کیا کیا میں نے انڈیکس فنگر کو رائٹ ہینڈ کی انڈیکس فنگر کو دو دانتوں کے سامنے سٹریٹ ہیوں رکھ لیا ٹھیک ہے اور میں نے زبان نکالی اور میں نے اس کے ایجز کو ٹیچ کیا اور دیکھیں سا بھی یہاں سے ادا ہوا تھا کیسے ہم نے ادا کیا تھا سا 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 زیل زیل زال نہیں بولیں گے ٹھیک ہے بزنگ ساؤنڈ نہیں ہے اس کے اندر نہ یہ موٹا ہے یہ زیل اچھا اب دیکھیں میری انگلی گیلی ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور اتنی ہی نکلنی چاہیے اس سے زیادہ نہیں نکالیں گے اگر آپ کی گیلی ہو گئی یہ ادا کرتے وقت تو اس کا مطلب ہے آپ صحیح مخرج پر ہیں تو اسے کیسے پرونانس کریں گے زیل 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 ٹھیک ہے وداو بزنگ ساؤنڈ اچھا دی نیکسٹیز رو ٹھیک ہے رو ادا کرنا ہے اچھا رو جو ہے یہ اسی طرح پرونانس ہوگا موٹا کیوں کہ یہ ہے تو صاف لیٹر لیکن علف جب اسے کھینچے گا اور اس پر فتح آئے گی تو یہ موٹا ہو جائے گا تو اس کو جب کھولتے ہیں اس کے ہجے کرتے ہیں اس کے نام میں کیا ہے رو موٹا ہی پڑا جائے گا اسے باریک نہیں پڑیں گے ٹھیک ہے اچھا اب یہاں آپ دیکھیں اس کو میں اگر یہ پکچر دکھا دوں آپ کو یہ ڈائیگرام ہے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا میں کلوز اپ آپ کے کرتی ہوں آتا کہ آپ کو نظر آجائے زبان کیا جلی کہ وہ تھوٹھلا پانی آگیا اچھا دیکھیں یہاں اگر آپ دیکھیں یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی لائنیں this is الوی اولا رچ اور گم رچ سیمی آرچ ہے یہاں پہ سیمی آرچ کہاں پر ہے جہاں پہ آپ کے دان کے پیچھے کے مسوڑیں اس کے پیچھے پہ نرم مسوڑیں اس کے پیچھے باریک باریک لائنیں چلے زبان پھیریں اور فیل کرو انہیں شباز رف لائنز ہیں ایسی لائنز بنی ہوئے ہیں فیل کریں مجھے بتائیں can you feel them بہت ساری لائنز ہیں ٹھیک ہے یہ والی لائنز ٹھیک ہے الوی اولا رچ گم رچ تالو کی سائیڈ پر تالو کی سائیڈ پر نیچے ٹھیک ہے اچھا جب زبان کا کنارہ جا کے یہاں لگے گا نرمی کے ساتھ ٹھیک ہے نرمی کے ساتھ جب زبان کے کنارے کو ادھر لگائیں گے تو زبان جو ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ ہے وہ زبان اور یہ چھوٹی چھوٹی لائنز میں میں نے بنائی میتا آپ کو پتہ چاہے لے دیکھیں یہ دانت ہے اور تھوڑا سا سپیس ہے یہاں پہ آپ کے پاس نرم وہ ہے یہ سخت مسرون ہے یہ نرم ہے اس کے پیچھے پھر تالو کی سائیڈ پر اور تالو بھی کس سائیڈ پر اس سائیڈ پر یعنی تھروٹ کی سائیڈ پر ٹھیک ہے جو کہ ہمارا جو گم رج ہے ٹھیک ہے وہ جو ہے ہماری زبان اس طرح اٹھے گی جیسے جہاز ٹیک آف کرتا ہے اس ڈائریکشن میں اور نرمی سے جا کے لگے گی تو پھر ہماری زبان میں اس طرح کا نوچ پیدا ہوگا چھوٹا سا گیپ پیدا ہوگا یوں کر کے اچھا یہ گیپ جب پیدا ہوگا تو اس میں تقریر پیدا ہوگی ٹھیک ہے تقریر لرزش کو کہتے ہیں اچھا تقریر سمجھانے کے لئے میں جو سکھاتی میں کہتے ہیں اب یہ میں نے بہت ساری رعات ادا کی ہیں ٹھیک ہے لیکن اس طرح اس میں لرزہ سا پیدا ہوگا جنبش پیدا ہوگی زبان میں ٹھیک ہے لیکن اگر بہت زیادہ ہوگی تو اس کے بہت ساری رعات میں نے ادا کر لی ہے تو ہم نے ایک ادا کرنی وہ طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی جب یہاں نرمی سے لگ جائے گی تو پھر زبان کا یہ والا جو حصہ جس میں نوچ پیدا ہوا ہے میں واپس لے کر آتی ہوں جس میں نوچ پیدا ہوا ہے یہ اوپر تعلق کی سائٹ پہ تھوڑا سی ٹرن ہو جائے گی کرو ہو جائے گی ظاہر طرف کیونکہ اس میں انحراف بھی ہے ٹھیک ہے اور انحراف کا مطلب ہے منحرف ہونا ہٹ جانا اپنی جگہ سے یعنی لگی یوں تھی دیکھیں یہ اگر آپ کا گام رج ہے یا رف لائنز ہے تو یوں ٹیک آف کی طرح لگی نرمی سے اور پھر یوں زبان یوں ٹرن ہو گئی ٹھیک ہے اور پھر اس میں انحراف ہو گیا تو اس میں سب سے زیادہ صفات لازمہ ہیں اور اس میں تقریر پیدا ہوگی تو اس کی ادائیگی جو ہم کریں گے ہم کریں گے رو رو کیسے کریں گے رو ٹھیک ہے اور اس کو جب بہت سارے لوگ ہیں جو انگلیش کا رو ادا کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے زبان جو ہے وہ مولک ہوتی اور یہاں آتی ہے ٹھیک ہے وہ یہاں مخرج پہ نہیں جاتی جیسے رو مٹیریلز کہتے ہیں میں رو سے سکھاتی ہوں رو مٹیریلز سے لیکن رو سے یہ ہے کہ موٹائی مجھے رو والی چاہیے لیکن مخرج پہ لگ کے چاہیے تو لوگ یہاں پہ لگاتے ہیں انگریزی کا جو رو ہے اس میں یہاں زبان کی ٹپ آتی ہے وہ لگتی نہیں ہے تعلق پہ کر کے دیکھ لیں کوئی بھی رو کی کوئی ورڈ بولیں تو آپ لوگوں کو خود اندازہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا اس کو میں سکھاتی کیسے ہوں کہ آپ لوگوں نے بولنے اور یہ جو لائنز میں نے آپ کو دکھائیں یہاں اپنے زبان لگانی ہے ٹھیک ہے کیسے آپ پڑھیں گے اور ٹھیک ہے کیسے یہ جگہ ٹھیک ہے اور لپس سے ادا نہیں ہوگا اگر آپ نے لپس سے ادا کیا تو پتہ کیسے آواز آگی یہ نہیں کرنا آپ لوگوں نے آپ نے کیسے ادا کرنے یہ ہے مخرج پہ جانے کا طریقہ اور دیکھیں میں نے یہ کیا ہونا کہ ہونٹوں سے اس طرح ادا نہیں کرنا ہونٹ نہیں یوز کرنے اس طرح سے یہ غلط طریقہ ہے ٹھیک ہے ہم نے کیسے کرنے را ادا کرنے پراپر طریقے سے را 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 دو کاؤنٹس دو کاؤنٹ یہ سٹریچ کرے گا علیف ٹھیک ہے را را ٹھیک اچھا یہ ہمارے آج کے لیٹرز ہوگے اب ان کو ریوائز کرتے ہیں پریکٹس کرتے ہیں اور پھر ہم چھٹی لیتے ہیں پھر نیکس سائم آئیں گے تو آپ لوگوں نے اچھے سے پریکٹس کی بھی ہوگی ٹھیک ہے چلے پڑھتے ہیں دوبارہ سے خو 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 دل 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 اچھا لام کا مخرج کہا ہے بولیں آپ کی زبان جہاں لگے گی یہ لام کا مخرج آپ کا ٹھیک ہے اور بالکل صحیح جگہ پہ لگے گی ٹھیک ہے کیونکہ بہت آرام سے ادا ہونے والا لیٹر ہے ٹھیک ہے بولیں دل 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 ٹھیک ہے اور دل پہ پورا اپنے لام پہ جانا ہے ٹھیک ہے اچھا لام نہیں بولیں گے لام جیسے لام پ اور لام ب ہوتا ہے نا وہ والا لام اور لام ٹھیک ہے لام ٹھیک ہے دل دل ٹھیک ہے ال کی ساؤنڈ میں نے بتایا آپ کو دل 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 رو 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 الیف ب ت ت س س اچھا اب میں انگلیوں سے آپ کو سکھاتے ہوں ٹھیک ہے ب ت س جیم 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 ٹھیک ہے پانچوے پہ مٹھی بنا لیں یعنی میم ادا کر لیں چار کے بعد اچھا اب آپ خود کریں گے ٹھیک ہے میں نے آپ کو سکھایا کریں حَا خو حَا خو حَا خو 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 اچھا میں نے جو آپ کو ارو ارو اری سکھایا ہے نا ارو میں آپ دیکھیں جمع بھی دینا ہے ارو میں باریکی ارو میں مٹائی ہے اور مخرج پہ جانا ضروری ہے ٹھیک ہے تو چلیں الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اور اللہ سے دعا ہے کہ اسے قبول فرمائیں ہم سب کی طرف سے اور اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو جزائے خیر رتا فرمائے جنہوں نے اٹینڈ کیا بہت سائے لوگ میں سے پوچھے تھے کہ آپ آن لائن پڑھاتی ہیں جی ہاں بلکل میں آن لائن پڑھاتی ہوں ان باکس کرنے گا کسی نے پڑھنا ہے تو ضرور ان باکس کیجئے گا دفعہ بہت پوچھا اور بہت لوگ کو جواب دیا کسی کو نہیں دیا لیکن ابھی میں آپ کو بتا رہی ہوں ٹھیک ہے تو آپ ضرور جس نے اگر کوئی وائس میسج کی طرح سیکھنا چاہتا ہے کہ آپ پریکٹس کر رہے ہیں اور مجھے بھیجیں اور میں کریکشنز کر کے بھیجوں یعنی فری میں صدقہ جاریے کے طور پر تو وہ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں دونوں آپشنز آپ کے پاس ہیں پوچھا گیا تھا تو جواب دیا ہے ٹھیک ہے چلے سبحانہ ربکا رب عزت عمیسیفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین ربنا تقبل منا انکا اگر یہاں میں یہ قرآنی آیت ہے اس کو میں ازادہ کرتی ہوں یہاں میں نے کیا مد اصل پہ میں نے ختم کیا اگر روانی کرو گی مد منفصل جائز بنے گی تو چلے روانی میں پرتے ہیں نور صدری وجلاء حسنی و ذہب ہمی و غمی یا اللہ قرآن مجید کو میرے دل کی بہار و سینے کا نور بنا دے نیز میری مسئبت دور کرنے اور میرا رنج و غم ختم کرنے کا ذریعہ بنا دے آمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ